اسلام علیکم مینڈر اپڈیٹ میں آپ کا ہر مقت میں آپ کو بتا دے کہ آج ایس ڈی ایم مینڈر جانگیر خان نے سکولوں میں سرپرائز ویزٹ کی ایس ڈی ایم مینڈر جانگیر خان نے جب صحفیوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سکھیم دان کے ارئے سے ہمیں برابر جو ہے یہ شکایتیں آ رہی تھیں کہ کچھ ٹیچرز جو ہے کچھ سکولز میں جو ٹیچر ہیں وہ صبح آتے ہیں اپنی اٹنڈس کر کے واپس گھر کو چلے جاتے ہیں اور دن کو جو ہے وہ گھر میں رہتے ہیں اور شام کے وقت جب اٹنڈس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ واپس جو ہے وہ سکول میں اٹنڈس کرتے ہیں اسی کو لے کے جو ہے ہم یہ ویریفائی کرنے کے لیے آج جو ہے صحیم دان کے ایرئے میں ہم نے ویزٹ کیا اور اس ویزٹ کے دوران ہم نے تین سے چار سکولوں میں ویزٹ کیا جہاں ایک سکول میں ایسے کچھ ٹیچرز جو جو ہے وہ پائے گئے ہیں ان کے لیے زیڈیو مینڈر کو جو ہے وہ ڈریکشن دی گئی ہے کہ آہ اس چیز کے انکوائری کر کے جو ریپورٹ ہے وہ آہ ریپورٹ آہ میرے آفیس تک پہنچائی جائے وہ ہی ایس ڈی ایم مینڈر جنگیر خان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گورنمنٹ سکول میں آہ کافی جو ہے وہ فنڈنگ کی جاتی ہے چاہے وہ آہ کتابوں کی بات کرے یا میڈے میل کی بات کرے یا پھر آہ یونی فرم کی بات کرے یہ جو ہے یہ وہاں بچوں کو جو ہے فری میں دیا جاتا ہے وہیں جنگیر خان نے جو ہے سرپرائز ویزٹ کے دوران آہ بچوں سے جو ہے وہ پروگریس لی گئے یعنی بچوں سے جو ہے وہ آہ کتابوں سے پوچھا گیا اور کہیں سوالات کیے گئے آہ جہاں جنگیر خان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی سٹڈی کا وہ سٹینڈر نہیں ہے جہاں جتنا گورنمنٹ کی طرف سے آہ ہونا چاہیے گورنمنٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے آہ ایک مین مشن ہے کہ جو آہ گورنمنٹ سکول ہے وہاں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان کا جو آہ تعلیمی نظام ہے وہ آلہ سیطہ تک پہنچے کیونکہ جو گریب لوگ ہیں وہ آہ پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے وہ ہی جنگیر خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آہ جو ٹیچرز ایسے ہیں جو ٹیچرز ایسا کرتے ہیں یا ملازمین ایسا کرتے ہیں اگر وہ ہمیں ہمارے پاس ان کی کوئی ڈیٹیل آتی ہے تو ان کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا آپ دیکھتے ہیں یہ مینڈر اپڈیٹ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملازمین ایسا کرتے ہیں ملازمین ایسا کرتے ہیں ہیں ہمارے بچوں کو ایک تیجی تیجر سے بہتر 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 ہمارے بچوں کو ایک تیجی 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 ہمارے بچوں کو ایک تیجی 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 اور پھر سیکنڈ آف میں آتے ہیں تو وہ شام پر اٹرنس لگانے کے لیے تو اس سلسلے میں ہم نے ادھر ایک سرپرائز وزٹ کیا تین چار سکولز میں اور وہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ایسا ہوتا ہے اور ایک اتھ سکول میں ہمیں ایسے چیز ملی اور اس میں ہم نے کنسنڈ زیڈیو کو جو ہے وہ ڈریکشنز بھی دے دی کہ اس پہ انکوائر کر کے اور اس کی ریپورٹ جو سمیٹ کریں اس کے علاوہ جو دیکھنے کی کہ ہم بچوں کے انرولمنٹ اور ٹیچر سٹوڈنٹ ریشیو میں بھی کچھ وہاں پہ ضرور تھی ریشنلیزیشن کی وہ بھی ہم نے چیز وہاں پہ نوٹ کر کے زیڈیو کنسنڈ کو لکھ دیا اس کے علاوہ دیکھنے گورنمنٹ تو کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہی ہے کہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے چاہے آپ دیکھ لیں گے اس میں سکولرشپ کی بات کی جائے مل رہا ہے میٹے میل مل رہا ہے یونی فارم فری میں مل رہی ہے بکس فری میں مل رہی ہیں گورنمنٹ ہر کوشش کر رہی ہے کہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقترمات اٹھائیں جائے اور یہ صرف ہماری اپنی سنس آف ریسپنسیبلیٹی سیلف ریسپنسیبلیٹی ٹیچرز کی بنتی ہے ہماری لوگوں کی بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو 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 ہے اپنی ذمہ داری ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں امانداری سے نبھائیں کیونکہ ابھی دیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے جو پرفارمنٹ سٹوڈنٹس کی جو ایسیس کی گئی موقع پر وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی وہ اس کے پرفارمنٹس کو لے کے بھی میں نے کنسنڈ زیڈیوز کو لکھا ہے کہ اس میں وہ ایسیس کریں گے ریپورٹ کریں گے اور جو کچھ میں نے کچھ سیلری بند کرنے کے لیے اور وہ کچھ انکریمنٹ کے لیے بھی لکھا ہے اگر اس کے رولز نام ایڈمیزیبل ہوگا اس کے لیے بند کرنے کے لیے